ایک بڑی انٹریسٹنگ خبر پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ انٹریسٹنگ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے پولیس کرمیوں نے ہرتال کر دی ہے اور ایک بہت اہم ہائیوے کو جام کر دیا ہے یہ گھٹنا ہے خیبر پکتونخواہ کے دیرہ اسماعیل خان بننو اور لکھی ماروت علاقے کی یہاں پر پولیس کرمیوں نے ہرتال کر کے روڈ جام کر دیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ خیبر پکتونخواہ سے آرمی کو ہٹایا جائے آرمی کی انٹریجنس کو بھی ہٹایا جائے جو سویل معاملوں میں دخل دیتی ہے یاد رہے کہ پاکستان کی فوج کی بہت بڑی تعداد خیبر پکتونخواہ کے اندر ہے اور یہ بڑی ہوئی تعداد دراصل تالیبان کے خلاف لڑائی میں استعمال ہو رہی ہے ہم کو یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے تالیبان نے پاکستان کی فوج کے فاختے اڑائے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج گھبرائی ہوئی ہے اور اس کے چلتے وہاں پر وہ کافی شدت سے دھر پکڑ کر رہی ہے اور آتنکوادیوں کو گڑ اور بیڈ تالیبان کے اندر تقسیم کر کے گیم کھیل رہی ہے اور اسی کے خلاف دراصل پاکستان کے پولس اسپرانت کی احتجاج کر رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تالیبان کو پکڑتے ہیں اور یہ گڑ تالیبان کہہ کر چھڑوا دیتے ہیں یا کوئی آدمی جو کی نردوش ہے اس کو جبردستی بیڈ تالیبان کہہ کر پکڑوا دیتے ہیں اور اس کے چلتے عام لوگوں میں کافی غصہ ہے اور وہ پولس کے اور پرشاشن کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ تالیبان کی مدد بھی کرتے ہیں جس کے چلتے پولس کرمیوں نے اپنی جانے بھی دی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت سارے پولس کرمیوں کا اپہران بھی ہوا ہے اور ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حالی کے دن میں ایک کرنل پاکستان کی فوج کا اس کو اگوا کر لیا گیا تھا اور تالیبان کی وہ حراست میں رہا پھر بعد میں جو بھی کچھ ہوا اس کو رہا کر دیا گیا کہ جو یہ دو واقعات ہیں ایک کرنل کا پکڑا جانا اور دوسرا پاکستان کی پولس کا احتجاج پر بیٹھنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں کے حالات بہت گمبیر ہیں اور ستھی دیرے دیرے پرشاشن کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اب ایسی سیچویشن میں آپ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کی فوج کیوں نہیں پیچھے ہٹتی دراصل پاکستان کی فوج ایک وہ واحد دنیا کی فوج ہے جس کے پاس پورا ملک پاکستان ہے جبکہ باقی ملکوں کے پاس فوج ہوتی ہے جیسے ہندوستان ہندوستان کے پاس اس کی فوج ہے لیکن پاکستان کے پاس فوج نہیں ہے فوج کے پاس پاکستان ہے اور دراصل یہ جو پکڑ ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے they are the most powerful people in پاکستان جیسے ہندوستان کے اندر indian administrative service یا ips powerful ہے سب سے زیادہ پکڑ ان کی day to day life میں لوگوں کی زندگیوں کو control کرنے والی وہ پکڑ ان لوگوں کے پاس ہے اور فوج کا civil life سے civil administration سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے یہاں تک کی in states like jammu and kashmir اور in states like north eastern states جہاں پر militancy ہے جہاں پر آتنگواد ہے جہاں پر disturbed area اور armed forces special powers act لگا ہوا ہے وہاں بھی فوج پوری طرح سے خود مختار نہیں ہے innocence کی independent نہیں ہے civil administration کا پھر بھی ان کے اوپر بہت بڑی پکڑ رہتی ہے تو پاکستان کے اندر بلکل الٹا ہے اور اس کا کارن جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے بعد پاکستان ہے بہتی mighty powerful لوگ ہیں یہ جب power آتی ہے تو اس کے ساتھ میں پیسہ بھی آتا ہے اور یہ جو لط لگی ہوئی ہے وہ اس کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتے وہاں کے جو politicians ہیں وہ بھی پاکستان کی فوج دوارہ ہی prompted ہیں انہی کے دوارہ بنائے گئے ہیں وہ organic جمین سے اٹھے ہوئے کوئی نیتا نہیں ہے تو democracy بھی پاکستان کے اندر flawed ہے اس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے وہ بھی ایک دکھاوٹی drama ہے تو ایسی situation میں عام لوگ پستے ہیں عام لوگ پس رہے ہیں اور ہم نے یہ عموماً کئی بار یہ نعرہ سنا ہوگا کہ یہ دو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ نعرے بلوچستان کے اندر بھی لگتے ہیں یہ نعرے خیبر پختون خوا کے اندر بھی لگتے ہیں اور یہ نعرے ہم نے پاکستان occupied جمہور اور کشمیر اور گلگٹ بلتستان کے علاقوں میں بھی سنے ہیں تو یہ حالات ہیں پاکستان کے پاکستان کے عام لوگ دبے ہوئے ہیں اب کوئی یہ کہے گا کہ اگر اتنے زیادہ دبے ہوئے ہیں تو وہ بہر گھروں سے بہر کیوں نہیں نکلتے اور ماس پروٹیسٹ اور یہ ساری کاربائی کیوں نہیں ہوتی جس طریقے سے ہم سب نے بنگلہ دیش کے اندر کاربائی ہوتی دیکھی اس کا کارن یہ ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کے اندر ہے تو وہ پنجاب پراند کی ہے اور جتنا بھی administration ہے پورے پاکستان کا جتنے بھی military forces ہیں پاکستان کی وہ ادھیک تر نبی پرتیشت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پنجاب سے ہی آتی ہیں تو پاکستان پنجاب کے ہر دوسرے گھر سے کوئی نہ کوئی فوجی ہے اور ایک قسم سے ایک لگاؤ ہے ایک جڑاؤ ہے عام شہریوں کا اور پاکستانی فوج کیا اور ایک طریقے سے ایک ownership بھی ہے تو جیسا کی کہتے ہیں کہ وہ یہ منڈا سادھا ہے گا تے منڈا سادھا تے سادھا منڈا کدھی غلط کام کر نہیں سکتا یعنی کہ یہ لڑکا ہمارا ہے اور یہ لڑکا کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا تو یہ situation ہے اب سادھا منڈا کب تک غلط کام نہیں کرے گا اور ہم کب تک اس کو چھپاتے رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا اور یہ جو شبد کا استعمال کیا میں نے ہم اس کا مطلب ہے پاکستان کے پنجابی تو اسی کے ساتھ میرا یہ ویڈیو یہاں پر سماپت ہوتا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان یہ گوڑ اور بیٹ تالیبان کھیلنا بند کرے گا کیونکہ گوڑ اور بیٹ تالیبان اگر چلتا رہا تو پورے کے پورے علاقے کو ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت جہن